جی مسلینیس ایکسرسائز میں پہلا ملٹیپل چویس قیسٹنز فور پوسیبل آنسرز آر گیون فار دا فالنگ قیسٹنز ٹک کرو دا کریکٹ آنسر جی ان دا ایڈجیسنٹ فگر اس فگر میں آف دا سرکل دا لائن پی ٹی کیو یہ پی ٹی کیو یہ لائن سرکل کی کیا لگتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ٹینجنٹ ہے تو اس لیے یہ سی کو آپ ٹک کر دیں گے جی نیکسٹ پارٹو میں انہ سرکل ویچ سینٹر ہو اس سرکل کا سینٹر ہو ہے او ٹی ازا ریڈیل سیگمنٹ یہ ریڈیل سیگمنٹ ہے این پی ٹی کیو یہ ٹینجنٹ ہے تو ان کے درمیان اینگل کتنا ہوتا ہے نائنٹی کا یہی ہے او ٹی جو ہے نا یہ پرپینڈکولر ہے پی کیو کے او ٹی اور پی کیو دونوں پرپینڈکولر ہیں تو آپ ٹک کر دیں گے اے کو آپ باقی خود ہی پڑھ لینا میں پڑھنا ویسے سارے چاہیے لیکن میں ڈیریکٹ آنسر بتا رہا ہوں جی یہ اندھا گیون ڈائیگرام فائنڈ او اے فائنڈ کرنا ہے میں نے ایکس لکھ دیا ہے او بی یہاں سے یہاں تک ٹوٹل ایٹ ہے اسی طرح او پی یہ فور دیا ہے اینڈ او کیو یہ ہے ٹویلو تو آپ نے او اے فائنڈ کرنا ہے تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ پورا دیا ہوئے یہ ہے ٹویلو ٹویلو کو تھری پہ ڈوائیڈ کر دیا یعنی پور آگیا اسی طرح ایٹ کو آپ تھری پہ ڈوائیڈ کر دیجئے تو آپ کے پاس آجے گا ٹو پوائنٹ سیکس سیون تو اس طرح سے یہ آنسر اس کا بنے گا بی جی یہ ڈائیگرام جو تھی اندھا گیون ڈائیگرام یہ او ایکس فائنڈ کرنا ہے او وائے یہ نائن ہے او اے یہ کتنا ہے جی سیکس ہے تو آپ نے او ایکس دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک سیکس بن رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک آبیسلی کم ہے یعنی یہ سیکس سے کم ہے یہ کتنا ہو سکتا ہے فور یہ سیکس تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ گریٹر نظر آ رہا ہے نائن 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 ٹویلو تو اس کا اس طرح آپ نے ٹرائل اینڈ ایرر سے بتانا ہے اس کی ایلیو فور ہے جی یہ اس ڈائیگرام میں لکھ ہے اندہ اجیسنٹ فیگر فائنڈ سیمی سرکلر ایریا یہ جو یلو ایریا سارا فائنڈ کرنا ہے تو ایریا کا فارمولا ہوتا ہے پائی آر سکیر یہ پورے سرکل کا اور یہ سیمی سرکل ہے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں گے اور ہمیں اس کا صرف ریڈیس چاہیے تو انہوں نے او اے او اے دیا ریڈیس کتنا ہے ٹونٹی سنٹی میٹر اب یہ ویلیو پٹ کریں گے اس فارمولا میں تو آنثر آ جائے گا جی یہ فارمولا کو لکھا سیمی سرکلر ایریا وان ور ٹو پائی آر سکیر وان ور ٹو لکھا پائی کی ویلیو 3.1416 لگائی آر جو ہے ٹونٹی ہے ٹونٹی کا سکیر لکھا ان سب کو ملٹیپلائی کیا ٹونٹی کے سکیر کو اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کیا تو آنثر آ گیا سکس ٹو ایڈ پوائی ٹری ٹو سکیر سنٹی میٹر تو اب اس کی اوپشن کونسی ہے یہ والی اپشن ڈی والی اپشن ہے جی جی یہ کوئیسن آپ کا اندھا اجیسنٹ فگر فائنڈ ہاف پیری میٹر آف تا سرکل ویڈ سینٹرو اس کا یعنی یہ ہاف پیری میٹر یہ والا فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے فارمولا ہوتا ہے پیری میٹر سیمی سرکل کا لکھا ہے پیری میٹر پائی آر پورے سرکل کا ٹو پائی آر ہوتا ہے تو پائی کی ویلیو 3.1416 ملٹیپلائی آر کی ویلیو اس کی جو ہے نا وہ ٹونٹی ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا سکسٹی ٹو پائنٹ ایٹ تھرٹی ٹو سینٹی میٹر جی یہ دیکھنا یہ ایک لائن ہے اس لائن کے اور سرکل کے دو کامن پائنٹس ہیں اس لائن کو کہتے ہیں سیکنٹ اور یہ والا لائن سیگمنٹ جس کے اینڈ پائنٹس سرکل پہ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کارڈ کہتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ایدھر question لکھا ہے a line which has two points in common with the circle اس لائن کی بات ہو رہی ہے جس کے دو پائنٹ common with the circle it is called sine of circle cosine tangent or secant تو آنسر ہے secant of the circle تو یہ secant ہوتا ہے اور یہ دیکھئے ایک لائن جس کا سرکل کے ساتھ صرف ایک ہی common point ہے اس کو کیا کہتے ہیں tangent تو یہ لکھا ہے a line which has only one point in common with the circle is called tangent of the circle آنسر c آ گیا جیے دیکھیں ایک سرکل ہے یہ ایک پوائنٹ ہے باہر اس پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ draw کیے ہیں اگر یہ ٹینجنٹ 6 سینٹی میٹر ہوگا تو یہ بھی 6 mean دونوں ٹینجنٹ کی لیندھ ایک جتنی ہوگی لکھا ہے two ٹینجنٹس drawn to a circle from a point outside it are of dash in length تو یہ half ہیں equal double یا triple equal in length ہوگا جی next a circle has only one circle کا سیکنٹ ایک نہیں جی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں chord chord بھی کئی ہو سکتے ہیں diameter diameter ادھر کو یا ادھر کو بھی ہو سکتا ہے center circle کا صرف ایک ہوتا ہے اس لئے d answer ہے a tangent line intersects the circle circle کو tangent cut intersects کرتا ہے three points پہ یا two پہ single point پہ یا no point at all یہ ایک point پہ touch کرتا ہے جی یہ دیکھئے یہ ایک diameter ہے diameter کے end point پہ ایک یہ tangent draw کیا ہے ایک یہ tangent تو یہ دونوں tangent کیسے ہوں گے یہ parallel ہوں گے لکھا ہے the tangents drawn at the end points ends of diameter of a circle are dash to each other تو answer آئے گا parallel to each other next دیکھیں جی اگر دو circle congruent ہے congruent میں ان کا radius ایک جتنا ہے تو ان کے center میں distance کتنا ہوگا دیکھیں یہاں سے یہاں تک 5 یہ یہاں سے یہاں تک 5 وہ touch کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو 5 اور 5 کتنا ہوگا 10 تو یہ distance کتنا بنا جتنا اس کا diameter ہے اس کا diameter بھی 10 ہے اس کا دو congruent circle کے درمیان جو center میں جو distance ہے وہ diameter کے equal ہوتا ہے یہ question لکھا ہے the distance between centers of two congruent touching circles externally جو touch کر رہے ہیں is of zero length یا radius of each circle یا diameter of each circle یہ answer آئے گا twice the diameter سے double تو نہیں diameter کے equal ہوگا جی اس question میں in the adjacent circular figure اس figure میں with center o and radius 5 اس کا radius ہے 5 ایدھر کو بھی 5 یہ بھی 5 centimeter length of the cord intercepted at the 4 centimeter away یعنی center سے 4 centimeter دور of this circle اس کی length کتنی ہوگی تو اس length سے پہلے پہلے آپ ac find کر لیجئے تو ac کیسے find ہوگا یہ آپ کی بنگی right angle triangle جس میں hypertenous 5 ہے تو یعنی ac کا square plus 4 کا square is equal to 5 کا square اس طرح سے ac کا square آجائے گا یہ 25 minus 16 9 scale اٹھ لیں گے تو ac کی value آجائے گی 3 تو پتہ چلا 3 یہ ہے اور 3 یہ ہے تو a b کی length کتنی آگی 6 اور option answer آگیا 6 b value option یہ question ہے یہ ایک triangle بنی دیکھئے جتنا یہ او یہ ہے radius جتنا یہ ہے اتنا ہی oc یہ بھی radius ہے تو اب یہ side اور یہ side equal ہوئی نا تو یہ تیسری side ہے اگر ایک triangle کے اندر دو side equal ہوں تو پھر یہ والا angle اور یہ والا angle بھی equal ہوگا کیونکہ ایک angle ہے 120 کا تو باقی رہ گیا 60 total 180 ہوتا ہے نا تو یہ 120 ہے یہ دونوں 60 کے ہیں اس میں سے 30 کا یہ ہوگا اور 30 کا ہی یہ ہوگا یہ تو پتہ چل گیا اب دیکھئے یہ جو line ہے a b a اور ڈی سی parallel ہیں یہ اس question میں بتائی ہوئی ہے جب دو line یں parallel ہوں تو انہیں ایک یہ transversal cut کرے تو یہ اوپر والا angle اور یہ نیچے والا angle equal ہوتے ہیں یہ نیچے والا 30 تو یہ بھی 30 ہوگا اس کی reason ہوتی ہے alternate angles ٹھیک ہے جی اب اس question کے اندر آپ اس کو پڑھ لینا لکھا ہے in the joining figure there is a circle with center o and d c یعنی ڈی سی یہ والی parallel ہے a b کے تو پھر یہ angle 120 کا given ہے یہ angle 120 کا ہے تو اس طرح میں نے وہ find کر لیا 30 30 اور یہ بھی تو یہ answer آگیا 30 کا آپ نے اس کی practice ضرور کرنی ہے